السلام علیکم دیور سٹوڈنٹس ویلکم ٹو پنجاب ٹیکنیکل ان سائنس اکیڈمی میں ہوں آپ کے جنسٹرکٹر محمد بن جمیل سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دی اے میتھ اپلائیڈ میتھمیتکس میتھ ون ون تھری چپٹر نمبر ون قوارٹیٹی کو کوششن ریشنلائزڈ ایکسرسائز کے اکورڈنگ شورڈ کوششن نمبر ٹوانٹی تھری جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں so question ہے proved at the roots of the equation a plus b into x square minus bx equal to 0 are rational ہم نے اس کی nature check کرتے ہوئے prove کرنی ہے کہ یہ جو question ہمیں دی گئی ہے equation یہ rational ہے یعنی a plus b into x square minus ax minus bx equal to 0 اس کی جو nature ہے وہ rational ہے اس کو prove کرنے کے لئے first of all data a is equal to a plus b ہو جائے گا b is equal to ہو جائے گا minus a and c is equal to minus b اور ہم نے چیک کرنی ہے کہ یہ rational ہے تو ہم نے یہاں پر b square minus 4ac discriminant کا formula put کرتے ہوئے اس پر یہ values add کرنی ہے so b کی value ہو جائے گی minus a کا square ہو جائے گا minus 4 a کی value a plus b ہو جائے گی اور c کی value ہو جائے گی minus b اب جس جو ہم نے multiplication کرنی ہے simple تو یہ آجے گا یہاں پر simplification کرتے ہیں minus minus plus ہو گیا a square اور یہ minus minus آپ کا plus 4b اب یہ جو ہے وہ a plus b سے multiply ہوگا پہلے میں نے b کو 4 سے multiply کر دیا so یہ ہو جائے گا آپ کا a square اور پلس ہی ہو جائے گا 4ab اور پلس آپ کا 4b square یہ آپ چیک کیجئے گا یہ i think کہ exercise کے اندر بھی اس طرح کا question ہے ایک ٹھیک ہے اپنی اس کا whole formula بنانا ہے اس طرح سے کہ جیسے دیکھیں formula ہوتا ہے a square plus 2ab plus b square مطابق a تو آپ کا a رہے گا ٹھیک ہے اور b کی value آپ دیکھیں 2 to the 4 اور b یہاں بھی دیکھیں 2 to the 4 اور b square صحیح ہو گیا نا اس کا مطلب ہے a plus b کا whole square یہ آپ نے ایک چیز جج کی اس کے اندر اس کا whole square بنتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں prove that تو prove that کہ ہماری جو equation ہے وہ اس کی جو مطلب کہ roots of the equation are rational تو آپ یہاں پہ statement لکھ سکتے ہیں ایک ناتی قدد ہے کیونکہ اس کا square بن گیا ہے ٹھیک ہو گیا تو آئی آپ کے یہ والا question جو ہے question number 23 جو بھی ڈسکس کیا ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور اس کے ساتھ یہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہ غلط بات ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اس کے حوصلہ افضائی ملتی ہے ساتھ ہی بیل آئکر پر لازمی کر دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز نئی اپ ڈیٹس جو نئے لیکچرز جو ہیں وہ بہت سانی ملتے رہیں اور اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کریں اپنے کلاس میٹس کے ساتھ اور اگر کوئی query ہے کوئی query question وغیرہ کچھ بھی ہے یا کچھ بھی issues ہیں تو کمنٹ لازمی کریں اور ریویو کے لئے بھی ویڈیو میں جو ہے وہ کمنٹس لازمی کیا کریں اور آپ کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے لیکچرز کے ساتھ تب تک کے لئے